بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سائمہ سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں جہلم کی آواز آج جہلم کی آواز میں ہمارے ساتھ جہلم کی ایک بہت خوبصورت شخصیت شاہد محمود صاحب موجود ہیں شاہد محمود صاحب نے ایک خوبصورت موڈل تیار کیا ہے مسجد نبوی کا اور یہ جو موڈل ہے یہ اس میں وہ بھی قدیمی موڈل بھی بنایا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے ازدواج متحارات کی رہائش گاہیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ جو جدید جو آج آپ کو سنہری جالیاں نظر آتی ہیں مسجد نبوی کی وہ بھی موڈل موجود ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ آپ یہ موڈل تیار کریں خیال ایسے آیا کہ میں ایک بار ایک آفس میں تھا تو وہاں پار آٹھ دس نوجوان بچے بچیاں تھی امپلائیز تھی تو میں نے ان سے چند سوال کیے تو ان کو یہاں تک نہیں معلوم تھا جو یونیورسٹی گراجیوشن جنہوں نے کی ہو کہ سبز گمبت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ بھی نہیں پتا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آج کل کے یونیورسٹیوں میں دینی تعلیم بالکل نہیں دی جا رہی ہے اور نہ سٹوڈنٹس کو خود جو ہے وہ اس کی کوئی انٹرسٹ شو ہو رہا ہے اس لیے میں نے یہ بارلے بنایا تھا کہ میں کوئی ویڈیوز بناوں آپ جیسے لوگوں کے ذریعے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تاکہ لوگ بشک پانچ من دس منویں بھی دے دیں ان کو پتہ چل جائے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے والی محضر نبی کیسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی پھر آپ کی جو ازواج متحرات ہیں ان کے گھر کہاں تھے حضرت فاطمہ تو زہرہ کا گھر کہاں تھا اور وہ مدینہ کی لکھ ہی کیسی تھی دیکھیں ناظرین جس سے محبت ہو پھر اس کی تو گلی سے بھی محبت ہو جاتی ہے محبت جب عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسا تھا آپ کی مسجد مسجد نبی کیسی تھی جہاں آپ دن رات گزارتے تھے اور وہی سب کچھ تھا وہیں پر آپ کو معلوم ہے کہ وفود سے ملاقات ہوتی تھی وہیں پر سارے فیصلے ہوتے تھے تو یہ بھی نہ پتا ہو تو پھر عشق وہ پورا نہیں ہوتا میرا دل چاہا کہ اس موڈل کے ذریعے میں لوگوں تاکہ یہ ایک پیغام ہو جاؤں کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کیسی تھی مدینہ کیسا تھا اور ازواجی متحرات کے تاکہ لوگ مزید انٹرسٹ لے اس میں جاننے میں اس کے مطلق پڑھیں سینٹو نبی پڑھیں تو سکھ کچھ مل جائے گا یہ جو موڈل ہے اس طرح سے کیا گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نشان لگایا تھا تو یہ دو یتیم لڑکوں کی جگہ تھی تو اس پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی تھی اس پوری زمین کی تو اس کے بعد سے یہ توسیز کی ہوتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھوں سے اس میں انٹیں لگائیں اٹھا اٹھا کے لگاتے رہے خجوروں کے ستون بنے ہوتے تھے اور اس کے بعد یہاں پر یہ ٹاٹ اور اس کے بھی دو ہی اس کے قبلے تھے شروع میں جیسے کہ مسجد قبلہ تین ہے تو پہلے اس طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے جو کہ فلسطین کی طرف بیت المقدس اور پھر جب قبلہ رخ چینج ہوا خانہ کعبہ کی طرف مکہ کی طرف تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور یہاں کو دروازے نظر آ رہے ہیں یہ دروازہ سیدھا مسجد نبی کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خجرے میں کھلتا تھا گھر میں جاتا تھا سیدھا جو کہ یہ گھر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آتے جاتے رہتے تھے اور نماز پڑھاتے رہتے تھے تو اللہ رب العزت نے اسی پورے ایڑیے کو جتنا یہ علاقہ ہے ایڑیہ ہے منبر تک یہ جرادل جنہ قرار دے دیا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا صحیح تو یہ جو حجرے ہیں یہ کون کونسی ازدواج متحارات کے ہیں یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہو گیا اور اسی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی دنیا سے پردہ فرمایا اور اسی میں آج آپ اپنے دو صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ اسی میں ہیں اور سبز گمبد بھی اسی حجرے کے اوپر بنا ہوا ہے یہ ہے حضرت فاطمہ تزہرہ آپ کی بیٹی کا گھر یہ برکل ساتھ تھا جو کہ اب یہ سنہری جالیوں کے اندر آ چکا ہے جو سنہری جالیوں کا جو ایک میں آپ کو یہ لیا دکھاؤں گا یہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کا گھر اسی کے اندر آ چکا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبالک بھی اس کے اندر ہی موجود ہے اور یہ جو آپ کو ایک اکیلا گھر نظر آ رہا ہے یہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ان کا ہے اور یہ اس طرف تھا یہ یہاں پر اکیلا تھا اور یہ جیسے راستے میں بنا ہوتا ہے ایسا تھا حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جب مسجد نبی کی توصیح ہوئی تو یہ گھر بیچ میں آ گیا تھا تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ گھر ہمیں گھرانا پڑے گا تو کیونکہ یہ مسجد نبی کے اندر آ رہا ہے تو آپ بڑی مشکل سے مانی دو تین مہینے لگے تو آپ کے حجرے کو پھر اٹھا کر یہاں یعنی ایک نیا بنایا گیا تو یہ تو مسجد کے ایسا اندر آ گیا تو آپ کا حجرہ مبارک یہاں بان گیا یہ چودہ سو سال سے یہ کھڑکی اسی حجرہ مبارک کی کھلی ہوئی ہے یہ اس کھڑکی کی تصویر ہے جو چودہ سو سال سے کھلی ہوئی ہے کیونکہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ یہاں بیٹھ کر روزہ مبارک کو دیکھتی رہتی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے تو وہ یہی سمجھتی کہ میں اپنے خامد کو دیکھ رہی ہوں تو یہ ایک باپ کا بیٹی سے وعدہ جو چودہ سو سال سے چل رہا ہے وہ یہ ہے تو اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی گھر تھے تو یہ جتنا آپ کو ایریہ نظر آ رہا ہے ازواج متحرات کے یہ سارے گھر تھے آج کل یہ جگہ یہ ہے یہ میں نے تھارڈ پورشن بنایا ہے اس کو ہم سیپرڈ اگر کریں تو یہ ایسا ہے یہ دیکھیں یہ ایسا ہے تو یہاں پر حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا خجرہ مبارک تھا تو آپ جب کھڑے ہو کے سنہری جالیوں کو میں سلام کے لیے جب پیش ہوتے ہیں تو آپ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں اچھا اچھا اب لوگ یہاں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے روزہ مبارک نظر آ جائے گا سنہری جالیوں کے اندر جھانک رہی ہوتے ہیں کہ شاید سامنے آپ صلی اللہ عنہ کے روزہ مبارک نظر آ جائے گا قبر مبارک لیکن ان کو صرف سبز رنگ کا ایک پردہ نظر آتا ہے سبز رنگ کا ایک پردہ نظر آتا ہے خواہ آپ ریاض الجنہ سے دیکھ لیں خواہ آپ اس طرف سے دیکھ لیں یا باب جبریل کی طرف سے دیکھ لیں یہاں پر باب بکی لگا ہوا ہے یا نظر بکی میں جاتا ہے تو اس کے اندر لوگوں کو کیا نظر آتا ہے آئیے ہم آپ کو دکھائیں آئیے جی اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ سبز رنگ کا کپڑا ہے جو کہ لوگوں کو نظر آتا ہے اس کے سوا ان کو اور کچھ بھی نہیں نظر آتا اور اس کے چاروں طرف یہ ایک فصیل سی بنی ہوئی ہے دیوار کی اور سبز رنگ کا اس کے اوپر کپڑا ہے جیسے خانہ کابا کی اوپر کالے رنگ کا غلاف ہے یہ سبز رنگ کا پورا کپڑا لگا ہوا ہے اور اس پہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں تو جتنے بھی بادشاہ آج تک جاتے ہیں سارے کے سارے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ مبارک کی زیارت کرنی وہ روزہ مبارک کی زیارت نہیں کرتے بیسکلی صرف اس دیوار کے ایردگیر چکر لگا کے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جانے کا نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی کھڑکی ہے بادشاہ کا بادشاہ بھی جائے تو اس کے اندر جانے کا جب راستہ ہی نہیں ہے تو اس سے آگے اور کوئی جا ہی نہیں سکتے سارے پانچ سو سات سے آج تک اس کے اندر کوئی بندہ نہیں گیا اچھا شاید صاحب یہاں پہ یہ بھی بہت ایک معلوماتی پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ جو والز بنی ہوئی ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایردگیر چار باؤنڈریز ہیں چار والز ہیں اور روزہ رسول ان چار والز کے اندر ہے اور جو باہر سیکنڈ وال ہے وہ بلکل بند ہے اس کے ایردگیر کوئی کھڑکی نہیں ہے کوئی دروازہ نہیں ہے جس سے اندر جایا جا سکے اس کی باقی دو والز میں سے آپ روزہ رسول کا دیدار کر سکیں تو ایسا کوئی کچھ نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حاضری دی یا ہم نے دیدار کیا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وہ در حقیقت اس چاروں طرف اس سفید جو سبز جو یہ دیوار ہے اس کے ایردگیرد وہ تباف کرتے ہیں یا مطلب پھڑتے ہیں وہ داخل ہوتے ہیں بیسی کے لئے حضرت فاطمہ تو زہرہ کے گھر سے اس میں بھی یہاں پر حضرت فاطمہ تو زہرہ کا جو ہے وہ گھر آج بھی موجود ہے اس کی بھی ہم ویڈیو لگا چکے ہیں تو آپ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تو اب یہ جو فصیل ہے سبز کپڑے والی اس کے اندر کیا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی اس کے اندر یہ دیوار آتی ہے یہ دیوار جی نائنٹی ون ہجری میں جو سبز دیوار ہے اور جو سنہری جالیاں ہیں سنہری جالیاں جو سولہ سو ایکسویں ہیں نا یعنی کہ اس وقت ہم دو ہزار چوبیس میں ہیں تو آج سے پانچ سو سال پہلے ترک حکومت نے یہ بنوائی تھی سنہری جالیاں اور یہ والا نائنٹی ون ہجری ایکانویں ہجری میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی نے یہ بنوائی تھی یہ پانچ کونے والے دیواروں نے یہ بنائی تھی اس کے پانچ کونے ہیں کیونکہ خانہ کعبہ کی طرح کی اس کی انٹے ہیں تو انہوں نے اس لئے اس کے پانچ کونے رکھے تاکہ یہ خانہ کعبہ کی مشابہت نہ ہو جائے اور لوگ کہیں کوئی آکے ایمان میں خرابی نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں تو آپ کو اس کے پانچ کونے نظر آتے ہیں اب جب اس دیوار کو بھی ہم ہٹاتے ہیں تو آپ کو اب جو نظر آتا ہے یہ ہے وہ خجرہ جو حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہے یہ خجرہ مبارک ہے اور اسی میں ہی مبارک قبریں ہیں تو یہ خجرہ ایک وقت تھا کہ یہ ایسے ہی خجرہ تھا چار کونوں والے تو پھر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کی تعمیر کروا کے دوبارہ کیونکہ دیواریں ذرا کچھ خراب ہو گئی تھی تو پھر دوبارہ ایک پانچ کونوں والے بھی دیوار بنا دی تاکہ لوگ خانہ کعبہ کی مشابہت نہ ہو اس کے اوپر چھت ہے ماربل کا اور ایک اور گمبت بنا ہوا ہے سبز گمبت جو ہمیں دکھائی دیتا ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کے نیچے یہ ایک اور گمبت ہے جو کہ سفید رنگ کا ہے اس میں ایک سرائیڈنگ کھڑکی ہے اور اس کے آٹھ کونے ہیں اس کو آٹھ کونوں والا گمبت کہتے ہیں اور پورا ماربل کا ایک چھت ہے ماربل کے چھت کے نیچے ایک اور لکڑی کا چھت ہے خجرہ مبارک کا جو کہ ٹیک کی لکڑی سے بنایا گیا ہے بہت ہی مضبوط ہے یہ آج بھی موجود ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جو کہ اس گمبت سے داخل ہو کے یہاں پر ہوتی ہے لیکن یہاں بھی کوئی نہیں جا سکتا آج سے ساڑھے پانچ سو سال پہلے آٹھ سو چھہاسی ہجری میں ایٹھ ہنڈرڈ ایڈی سکس ہجری میں جو آخری بندہ یہاں اس کے اندر تک داخل ہوا اس کا نام تھا عبد الرحمن السمہودی جو کہ بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے ایک کتاب دکھی تھی الوفا الوفا اس کتاب میں میں نے ذکر کیا کہ جب میں خجرہ مبارک کے اندر داخل ہوا تھا اس کی تعمیر کے لیے تو ایسی خوشبو آئی تھی کہ میں نے وہ خوشبو آج تک اپنی پوری زندگی میں نہ محسوس کی نہ کہیں مجھے ملی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے انہوں نے دعائیں پڑی اور انہوں نے پھر تعمیر میں حصہ لیا تھا جی تو یہ اس کا چھت ہے اس چھت کو آپ ایسے نکالیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ تین مبارک قبریں نظر آتی ہیں یہ چار کونوں والے دیوار ہیں آئے آپ اس دیوار کو بھی اگر نکالیں جو حضرت آشا صدیقہ خجرہ کی دیوار ہے تو آپ کو یہ تین مبارک قبریں نظر آتی ہیں جن میں پہلی جو قبر ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے یہ دوسری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تیسری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے اسی لئے پہلی یہاں پر لکھا ہوتا ہے ہنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہنہ عمر بن خطاب کیونکہ ترتیب کے لحاظ سے یہ ترتیب بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو زمین ہے یہ اصلی اس وقت کے مدینہ کی زمین ہے جو حضرت آشا صدیقہ کی خجرے کی زمین تھی وہ ہی اصلی زمین ہے اور یہ چھے فٹ نیچے ہے یہ والی جگہ جہاں کھڑے ہو کے آپ سلام دیشتے ہیں اچھا چھے فٹ گہرائی ہے گہرائی ہے نیچے اصلی مدینہ کی زمین اصلی سے مرادی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت اگر ہم ریورس کریں اس پر پورے پروسیجر کو تو یہ ایسے ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے عزیز شاہد صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آسمانی بجلی بھی گری تھی جس کی وجہ سے دوبارہ سے رپیئر کیا گیا تھا 886 ہجری میں آسمانی بجلی گری تھی ان سے بھی اس کو آگ لگی تھی دوبار آگ لگی تھی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکمت تھی کہ اللہ رب العزت اس زمانے کے آنے سے پہلے پہلے اس کو مضبوط کرنا چاہ رہا تھا چھپا دینا چاہ رہا تھا کہ تاکہ کوئی کیمرے کی آنکھ اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ خود بھی پردے میں رہتا ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کی قبر اور یہاں پہ ناظرین یہ بات جیسے کہ ابھی شاید صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جو سیکنڈ وال ہے جو کہ سبز رنگ کی ہے اس کے اندر کوئی کھڑکی دروازہ نہیں ہے اور پانچ سو سال ہو گئے ہیں کہ جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور یہ آپ کو وہ وال نظر آ رہی ہے اس کے اندر بھی دو دیواریں ہیں جو کہ بنائی گئی ہیں مطلب اتنا اللہ نے اس کو پردوں میں کروا دیا اپنے محبوب کے گھر کو اپنے محبوب کے روزے کو کہ کوئی بھی کیمرے کی آنکھ وہاں تک نہ پہنچ سکے اور یہ جو آپ کو آج سنہری جالیاں نظر آ رہی ہیں یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ تعمیر کی گئی تھی جو کہ آج بھی ہمیں سنہری جالیاں نظر آتی ہیں بہت شکریہ شاید صاحب کہ آج آپ نے ہمارے جنگ جنریشن ہیں ہمارے بچے نوجوان ان سب کو یہ معلومات دی یہ ہمارا جو معلوماتی پروگرم ہے انفیکٹ یہ بہت زیادہ اسلام کا تو ایک پیغام دے ہی رہا ہے اللہ اور نبی کی محبت کے حوالے سے بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک توفیق بھی ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق شاید صاحب کو دی کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں جب ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہم اپنے بچوں کو کچھ ٹاپک پہ بتا دیں تو یہاں پہ یہ جو موڈل شاید صاحب نے بنایا ہے انفیکٹ یہ ایک بہت بہت خوبصورت ہے اور ایک اور بات بھی ہمیں شاید صاحب نے بتائی کہ دنیا میں اس وقت جو ہے ابھی تک جو ہمارے نالج میں ہے میڈیا کی نالج میں ہے یہ دوسرا موڈل ہے جو کہ بنایا گیا ہے اور ایک جو ہے وہ میوزیم جو سعودی عرب کے میوزیم میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے لیکن اگر کسی اور نے بنایا ہے تو وہ ضرور کانٹیکٹ بھی کرے اور یہاں شاید صاحب ایک آفر بھی کر رہے تھے آپ یونیورسٹی والوں کو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کل کے نوجوان اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو پتا چلا کہ ہمارے نبی کس قسم کی گھروں میں رہتے تھے مجد نبی کیسی تھی اب یہ موڈل دیکھنے کے بعد جب بھی آپ کوئی قصہ سنیں گے کوئی حدیث مبارک سنیں گے تو آپ کے ذہن مائے گا کہ ایسی جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور وہاں پار یہ ساری کی ساری احادیث مبارک صحابہ اکرام حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہی آتے تھے اور وہی نازل کرتے تھے اس گھر پر بھی کتنی وہی نازل ہوئی حضرت عاشس لیگا رضی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں بھی جو آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو مل جائیں گی سورہ مجاتلہ میں بھی ہے اور یہاں پہ شاید صاحب نے ایک اور آفر بھی کیا کہ اگر کوئی تعلیم ادارہ یونیورسٹری وغیرہ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو شاید صاحب یہ موڈل ان کو فری میں دینے کو تیار ہے صرف اس لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ تاکہ وہاں کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس موڈل سے استفادہ کر سکے اور اپنے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے روشنی سے منور کر سکے اور مزید جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی حاضری کا موقع دے اپنے محبوب کے در پہ اور ہماری ویڈیوز جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ہماری ویڈیو کو لائف شیئر کمنٹ کرنا نہیں بھولئے کا اجازت دیسے اللہ حافظ